السلام علیکم میرا نام انیلا شاہین ہے میں کلینیکل سائکولوجسٹ اور سپیچ تھرپیسٹ ہوں آج میں آپ کو عبداللہ کے ٹیٹمنٹ پلان کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عبداللہ کو مسئلہ کیا ہے عبداللہ ایک سی پی چائلڈ ہے جو کہ مائلڈ انٹلیکٹرل ڈیسیبل ہے اس کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ اس کو سپیچ جو اس کی پریزنٹنگ کمپلینز ہیں یا ریزن فار ڈی وزٹ ہے اس کے پیرنٹس کی وجہ سے وہ اس کی سپیچ دیفیشنسی تھی یعنی کہ ڈیسارت ریا کمینیکیشن ڈیسارڈر اس کو ڈیسارت ریا ہے آج میں ڈیسارتی پروفائل کا ایک چھوٹا سا ٹیٹمنٹ پلان پلی کر رہی ہوں عبداللہ کے ساتھ اس کو سکھاؤں گی تاکہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کے بچے ہیں جو ڈیسارتیا سے سپر کر رہے ہیں آپ ان کو بھی یہ پلان کو ہمیں کروا سکتے ہیں ایک ہوم ریموڈی کی طرح ہے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کریں گے عبداللہ کے ساتھ عبداللہ سٹارٹ کریں آپ ریٹی ہو جو میری ڈیسارتی پروفائل ہے اس میں ہم کچھ پوائنٹس ہیں جو عبداللہ کو سکھائیں گے اس سے پہلے میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کو میں نے اب بولنا سکھا دیا اسے سنٹینس بنانا بھی آتے ہیں اور اس کے ساؤنڈز بھی کلیر ہیں تو اس کے بعد جو ڈیسارتی پروفائل فورتھ سٹیپ ہے ہم اس کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں پہلا پلان اس کا یہ ہے کہ سلو ڈاؤن یور سپیچ آہستہ بولنا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ کو ادا کرنا ہے جب اس نے بولنا ہے تو پہلے لمبی گہری سانس لینے اور پھر لفظ کو یا جملے کو ادا کرنا ہے اپنے ساؤنڈز کو کلیرلی ورڈز اور سن ڈینس میں پروڈیوز کرنے کی کوشش کرنی ہے یوزنگ گیسٹرز پروپلی اپنی فیشل ایکسپیشن کو اپنی ہینڈ اور بارڈی مومنٹ کو یوز کنا سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ آج میں جیسے آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے میرے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے ہمارا انڈویول ایڈوکیشنل پلان جو ہیں وہ اچھے اور بورے کام کے بارے میں میں اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے عبداللہ آپ نے لنبی کی ہی سانس لے نہیں آئے ہولڈ اب آپ نے بولنا ہے بالی دین اس تاتزہ اور بڑوں کے اور بڑوں کے ساتھ ہمیشہ عدب سے لے پیش آنا چاہیے چاہیے چاہ ہیے لے چاہ ہی یہ چاہ ہی یہ اب میں نے اپنی اس ایک لائن میں کیا کیا فوکس کیا ہے slow down your speech اس کا ریٹوں سپیچ بولنے کا انداز جو ہے وہ میں نے slow down کیا ہے کیونکہ اگر یہ تیزی سے بولے گا تو آرٹیکلر تیزی صحیح طرح سے نہیں کر پائے گا slip of tongue ہو سکتی ہے using more breath زیادہ سانس کا استعمال کر کے پھر الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ ورسکتی ہے saying sound clearly in the word and sentence ایک ایک ساؤن کو جو میرا لاسٹ والا third word تھا چاہیے جو کہ یہ غلط بو رہا تھا تو اس کو میں نے ساؤن میں توڑ کے صحیح کروانے کی کوشش کی ہے using gesture properly عبداللہ اپنے گیسٹس بہت کم جوز کرتا ہے اب یہ والا پوائنٹ ہم اس پر فوکس کریں گے عبداللہ پیش آنا چاہیے 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 جیسے جیسے میں نے اپنی گردن کو اور فیشل ایکسپیشن کو یوز کنا شروع کیا عبداللہ نے مجھے دیکھ کے کوپی کیا اسی لئے جب کسی بھی تھارپیس نے ایسے بچے کے ساتھ ورکنگ کرنی ہے یا پیڈنٹ نے ورکنگ کرنیا تو اپنے گیسٹس کو کلیرلی یوز کریں تاکہ بچہ جو ہے اس چیز کو سیکھ سکے اپنی نیک مومنٹ کو بڑی مومنٹ کو اپنے فیشل ایکسپیشن کو بیسکلی اپنی آرٹیکولیشن کو یہ جو آپ کا ماؤنٹ ہے جو آپ کا ایکسٹرنل آرٹیکولیٹر ہے یہ کمزکم پرومننٹ ہونا چاہیے ایسے بچوں کے لئے تاکہ وہ صحیح طرح سے آرٹیکولیٹ کرنا سیکھ سکے آج کی میری ویڈیو آپ کو لائک ہوئی ہو تو کمنٹ آپ نے لائک کی ہو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو یہ مور بیٹر لگی ہے فکس کر سکتی ہوں عبداللہ کو چیک کرنے میں